بتاؤ کہتھل کی شڑکیں کتنی اچھی ہیں کونسی شڑک خراب ہے کہتھل کی کہتھل کی کونسی شڑک ساری شڑک بہت بڑی ہے کہتھل کی اندر میں تو ایک بات اور مانتا ہوں اگر وہاں پر کمل کا پھول کھلتا تو سائد وہاں بھی ایسی سندر شڑک جا رہے تھے جنہیں زیادہ کمانے کی بھوک ہے ویدیسوں میں وہ جا رہے ہیں نمسکاری سمیں ہمارے ساتھ پردیس کا رہے گانی سدسیہ ایوم پورو مارکٹ کمیٹی چیئرمن راجپال تورجی موجود ہیں تو ان سے جانیں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے تو آئیے باتشیت کر لیتے ہیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس حالات پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے میں آپ سب کو سب سے پہلے تو میں نمسکار کرتا ہوں آپ میرے گھر آیا آپ کا بہت بہت دھنیاواد میرا پہلا شوال ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی جو چیر پرس نے شروعی گرگ بنی کہ ٹریپل انجنگی سرکار بنے گی ٹریپل انجنگی سرکار بنے گی اس کے بعد جو وکاس کی در ہے وہ گتی پکڑے گی لیکن کوئی وکاس سہر میں ایسا دیکھنی رہا ہے جو حالات ہے وہ دیکھئے یہ تو دیکھنے والے کا نظریہ ہونا چاہیے سہر کے اندر بہت وکاس ہوا ہے اس سے پہلے سہر کے اندر شپائی ویوستہ دیکھ لو سہر کی سندرتہ دیکھ لو آپ کتنا سندر شہر اور لگاتار وکاس جاری ہے اور جاری رہے گا مدد کیا کچھ ہے وکاس میں ایک بات گی نہ ہوں کہ کیونکہ چناؤں میں جو مدے تھے گوہمس کو لے کر یا جو ساپ سپائی کو لے کر سمسیات یوں کیتے ہوئے ہیں ہر روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں سپائی بہت اچھی ہو رہی ہے آپ پیوچوں کوئی دیکھیں کتنا سندر بنایا گیا ہے سپائی ویوستہ بہت اچھی ہوئی ہے سارا کام ٹھیک چل رہا ہے اور ایستہ ایستہ اور آگے ہوگا کیونکہ ایک دم کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہونے میں سمیہ لگتا ہے اگر بات کہیں تو وکاس میں کیا کچھ وکاس ہوا ہے کس چیز کا وکاس ہوا ہے آپ دیکھ لو ہر چیز کا وکاس ہوا ہے نہیں آپ بتاؤ ایک چیز بتاؤ کیا نہیں ہوئی ہر چیز ہوئی ہے سڑکوں کی حالات دیکھ لیو گوہمس کی سمسیہ دیکھ لیو شاپ سپائی سے لے کر دیکھ لیو اور جو کچھ مطلب روزگار کی بات دیکھ لیو کس چیز کا آپ بتاؤ کی سڑکیں کتنی اچھی ہیں کونشی شڑک خراب ہے کیسل کی کیسل کی کونشی شڑک ساری شڑک بہت بڑی ہے کیسل کی تو نہیں آپ کیوڑک سے کیسل چلے جاؤ کیوڑک سے آپ کروکشیتر چلے جاؤ کیسل سے آپ کرناڑ جاؤ ساری شڑکیں تو اچھی ہیں ادھر بابا لدانا چلے جاؤ بابا لدانا کب گئے تھے آپ نا شکر میں گیا ہوں وہاں بڑی اچھی شڑک ہے جو چوتھ ہوتے ہوئے سنگت پورا جا رہی ہے بڑی اچھی سڑکا وہ کبھی کتھل سے چیکا یا کتھل سے مان سوائے باپ بالدانہ گئے ہو یا کتھل سے فرانس والا کتھل سے کتھل سے پرشار سڑکوں کا اصند مارک کا بھی برا حال ہے دیکھیں جو کتھل سے چیکا والی سڑکا وہ مانتا وہ پوٹی ہوئی ہے اس کا ٹینڈر ہو گیا جلدی وہ پوری ہو جائے گی یہ بات سنتے سنتے کافی سمیہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی پورے خلقے کی سڑکوں کی دیتی دیانیاں ہیں دیکھیں جو گولا چیکے کی بات ہے ویسے تو گولا چیکا کے اندر شڑکوں کا کام چلے ہوا ہے ابھی پرنتو وہاں کے جو ستانیاں لوگ ہیں زیادہ تر ان کو پتا ہے کیا کتھنائی آری ہے ویسے کام تو چل رہا ہے اور اس کے اندر میں تو ایک بات اور مانتا ہوں اگر وہاں پر کمل کا پھول کھلتا تو سائد وہاں بھی ایسی سندر شڑک ہوتی اب سمجھوتے میں ادایہ کا بنا ہوا ہے پتہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیا ہے کیا پلائنگ ہے تو گٹھ بندن میں کہیں نہیں کہیں دیکھت مانتے ہو آپ جو یہ بھی کاس نہیں ہو رہا نہیں گٹھ بندن تو مضبوط ہے گٹھ بندن بڑا مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا آگے بھی ہم چناؤ گٹھ بندن میں لڑیں گے کچھ آدمیوں کی سپیش کام کرنے کی تیج ہوتی ہے کچھ کی دیمی ہوتی ہے تو فرق ہوتا ہے یہ لوگ کیوں بٹک رہے ہیں کون بٹک رہے ہیں ساری لوگ ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے ٹریپل پی پریوار پہچان پتر اس کے بعد جو یہ مطلب بھڑاپا پینسن لوگوں کی کٹی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ایسے کام ہے جس کے لیے ہر روز بٹک رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہے لوگ نہیں جو ٹریپل پی کا کام ہے اس میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے لے گرے ہیں بھڑاپا پینسن لگاتار بنتی جارہی ہے اب تو ڈائی سورپی اور بھی بڑھا دی راسن کارڈ دوبارہ بننے شروع ہو گئے ہیں دیکھو جو گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں تو ہوتی رہتی ہیں میں مانتا ہوں کہ کئی بار گلتیاں ہو جاتی ہیں پرشاشن شتر پر ہو یا کسی عادی کاری شتر پر ہو یا جس نے بھی جانکاری دیا جانکاری گلت دیا لیا پر انتو سرکار اس کو پونٹا ٹھیک کرنے پر لگی ہوئی ہے آپ مانتے ہو اس کی سب کچھ بلکل سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تیسری بار بھی موڈی اور منور کی سرکار اس دیش کے اندر اس پردیش کے اندر بنے گی مطلب کیا کچھ مددہ لے کے چلو گے یہ مددہ تو سب سے بڑا تو بھرشتہ چار کا ہے بھرشتہ چار ختم ہو گیا میرٹ پر نوکرییاں ملتی ہیں آپ مانیں گے میرٹ پر نوکری ملنا ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اگر اس دیش کے اندر ایک ٹیچر ایوگیاں بھرتی ہو گیا تو لاکھوں بچوں کا بھیشیہ خراب ہو جائے ایک ڈاکٹر ایوگیاں بھرتی ہو گیا تو لاکھوں لوگوں کو جان لے سکتا ہے انجنر بھرتی ہو گیا تو دنیا بھر کے بلڈنگیں گر سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جو میرٹ پر گریب آدمی کو نوکری ملتی ہے اس سے بڑی اپلبدی میں اس پردیش میں اس دیش میں کوئی نہیں مانتی آپ کہتے ہو میرٹ پر نوکری ملتی ہیں نوکری نکلی نکلی کتنی ہے جو بھرتی نکلتے ہو اسی پر خیش ہو جاتا ہے دیکھئے جو بپکس کے لوگ ہیں کئی بار کوٹ میں چلے جاتے ہیں پر کوٹ سے بھی ٹھیک ہو کر بہت زاری بھرتیوں ہیں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس آٹھ سال میں بھرتیاں اس سرکار نے کی ہیں اور آگے بھی لگاتار زاری رہیں گے تو یواؤں کا روزان ویدیشوں کی طرف کیوں ہیں کہ اس سرکار سے پہلے یواؤں بے روزگار تھا اب کمپیوٹر سینٹر کوچنگ سینٹر پر یواؤں کی بھیڑ لگتی ہے صوبہ سڑکوں پر یواؤں ریس لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں کیونکہ کونفیڈنس ہے ہم پڑھیں گے کوچنگ لیں گے تو بینہ سپارش کے ہمیں روزگار ملے یواؤں جو آپ کہہ رہے ہوگی کوچنگ سینٹروں پر بھیڑ لگتی تھی بھیڑی سی لیے لگتی ہے کہ ان کو پتا بھیڑا تھا کی ویکنسی آئیں گی لیکن اب ویکنسی ہی نکلتی ویکنسی نکلتی ہی نہیں ہے اور یہ ہوا پریشان ہو کر دوک ہی ہو کر ویدیشوں کو روک کرتے ہیں نہیں ویدیشوں میں تو جو کچھ لوگ پہلے بھی جا رہے تھے جنہیں زیادہ کمانے کی بھوک ہے ویدیشوں میں وہ جا رہے ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں تو یہاں بھی ان کو اچھا مل رہا ہے اور کوچنگ لے کا لوگ تو آئی ایس آئی بڑے بھرتی ہوئے ہیں اب آپ ہریانہ میں دیکھو کتنے بچیاں ایس میں بھرتی ہوئے ہیں جن کی کوئی اپروچ نہیں گریب گھر کے بچے ہیں تو اس سرکار میں تو بلکل نشپکس اور بلکل میرٹ کے ادھار پرنوکلیاں مل رہے ہیں آپ کی سرکار کے ویدھائک ویدھان شبہ میں بھی کہیں نہ کہیں ہر ویدھائک نے لگ بگ مجدہ اٹھایا ہے کہ ایٹ اینڈنگ جو واپس ہونی چاہیے لیکن اس کے باؤجود بھی آپ مان دیں میں یہ نکتا بھی اٹنڈرنگ رہنے چاہیے کہ میں کہتا ہوں سرکار نے کوئی پولشیgsیال شعب کیا ہے ای です ڈرنگ کی پولکلے ہے ایک بار اس پولشی بھرت گاؤں کے اندر کام کر کے دیکھنا چاہیے اس میں کتنا پاہدہ ہے کئااج میں کوئی دکت ہے کاہاا lament ہแลہ اور برعتم ارت Zionین گروہ ایک بار اس آپ اٹھایا ہوتا ہے ایک بار اس ای innatesın پر سرپنچوں کو پنچیاتوں کو کام کرنا چاہیے کام کرنے کے بعد اگر کوئی دکت آتی ہے تو وہ بتاؤ کام کرنے سے پہلے تو میں نہیں مانتا بھی کوئی دکت ہے اس کے مطلب آپ یہ ٹینلنگوں صحیح بھی رہے ہیں بلکل صحیح اگر کوئی دکت ہے تو کام کے بعد پتہ لگے تو ہے یہ اس کے اندر کام ہی نہیں ہوتے بتاؤں کیسے کام کرے گا سرپنچ کی جو پاور ہے دو لاکھ کی ہے دو لاکھ میں سرپنچ گاؤں کا بھی 10ii ڑکاڑا سکتا ہے نہیں سرپنچ ہی تو لکھ کے دے گھا کتنا کام اپیل ہے میں ان سے پراتھنا کرتا ہوں ایک بار آپ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اس طرح پر کام کر کے دیکھیں اگر کوئی دکت آتی ہے تو سرکار ان کی بات کو ماننے گی اگر نہیں دکت آئے گی تو وہ کام چلنے چاہیے